بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور صدقہ خطاؤں کو بجاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجاتا ہے نماز مومن کا نور ہے اور روزہ آگ جہنم سے ڈھال ہے روزہ آگ جہنم سے ڈھال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں حسد کے تعلق سے کتاب رسالہ آیا ہے بہت ہی بہترین رسالہ ہے ماشاءاللہ اس کو لکھنے والے ہمارے دوست جو ساجت رضا خادر صاحب شاہن نگر کے ہیں ان کے فرزند کی یہ کتاب ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے فیض رضا دارالوم فیض رضا شاہن نگر مرکز اہل سنت سے یہ عالم صاحب فارغ ہے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے ماشاءاللہ اسی سال آپ مکمل عالم پورٹس کر چکے ہیں تو میں تمام دوست و عباب سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کتاب ہے میں عبد الماجد قادری رضی صاحب کے لئے دعا بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار سے مزید اس طرح سے اہل سنت کے خدمات انجام دیں اور اس کتاب کو عوام و خاص میں مقبولیت عطا کریں بہت اچھی کتاب ہیں آپ لوگ اس کو پڑھئے انشاءاللہ ہمارے اندر جو حسد جلن کینہ کپر چوگلی جو بھی برائی ہیں انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے اللہ چاہا تو حسد کی تعریف ہے حسد کا حکم ہے حسد کی خسمیں ہیں حسد کے درجات ہے حسد کی مذہمت قرآن و حدیث کی روشکی میں ہیں تو یہ کتاب آپ مرکز اہل سنت شاہین نگر سے لے سکتے ہیں یا عرشی کتاب گھر سے لے سکتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو ملی آپ ضرور اس کتاب کو پڑھئے اور میں دعا گو ہوں ساجد رضا خادر صاحب کو بھی جنہوں نے اپنے شہزادے کو اتنی اچھی تعلیم سے آراستہ کیا اور حضور شہباز دکن کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بیچ ایسے عالم دین بھی آگئے الحمدللہ جو خطابت بھی کرتے ہیں کتابت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان سب علماء اہل سنت جو اس سال فارغ ہوئے مولا ان سب کو جزائے خیر عطا کریں